ملکستان کے بہادر سپوتوں نے وطن عزیز کے تحفظ کی خاطر اپنی جان قربان کی شہدہ کے اہل خانہ کو شہدہ پر فخر ہے شہدہ کے اہل خانہ کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں میں جی غطی تھی بکارتی تھی کہ منجھے سکون نہیں ہے کیا بات ہے جس میرے کچھ چیز گم ہو گیا جو فخر آپ نے بیٹھے دیر مجھے یہ تقلیب ہی بہت ہے مجھے فخر بہت ہے انہوں نے لاش اپریشن پر کہتے تھے کہ اگر گوڈ وربیڈز کوئی دھماکہ ان لوگوں نے کر دیا لہور میں آکے تو میں اپنے ضمیر کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا تو ان کے پکڑے جلے سے اس آپریشن کی سکسیسفل ہونے سے دل کو اکتسلی ہوتی چیزوں ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ ان کی ایک تو پریزنس فیل ہوتی ایک دوسری ان سے افیلیشن بہت زیادہ ہے کہ جو ان کے والٹ میں پیسے جو پڑے میں یہ وہ لاش تھے جو انہوں نے عید پہ بچوں کو گفٹ کیے تھے صرف جب آخری دفعہ ہیں کبھی یہی بات کہتے تھے جب جانے لگے ہیں کبھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ فتر نہیں میں دوبارہ آؤں گا کہ نہیں میں ان کے کیوں میں ایسے بار 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 بات کرتے کہتے کہ شہادت کے رقبہ جو اللہ کا کسی کسی کو دیتا ہے بار بار کو اٹھتے لیکن میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ آپ کے بابا شہید ہوگئے ملک اور قوم کے لیے شہید ہوئے ہیں فخر بھی ایک دل سے بہت زیادہ ہے کہ شہید کی بیویوں شہید کے بچے ہیں جب کوئی اید ہوتی ہے جب کوئی بھی ایسا فنکشن ہوتا ہے تب ان کی بہت ہی عادتی ہے کہتے تھے صبح جیسے وہ ڈیوٹی پہ گئے ہیں تو جاتے ہی ان کی شہادت ہوگی ہے بہت مشکل ٹائم تھا اچانک قیامہ ٹوٹ پڑی تھی مجھے بھی نہیں پتا چل رہا تھا کیا ہو گیا لیکن کی جاستہ آستہ اللہ پاک میں صبر دیا جب یاد آتی ہے تو پھر سارے بان ٹوٹ جا پھر کچھ نہیں باتا مگر کیا ہے کہ بس تھوڑا ہی وقت ہے انشاءاللہ پھر کٹھے ہوں گے مہا رہے ہیں ہمیشہ کی زندگی میں سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں کے حد اکسیم ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار ہڑیں شہید ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے اور یہ جذبہ جو شہادت کا ہے یہ لذتِ عشنائی اور ذوقِ خدائی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا جس کو اللہ تعالی یہ دو چیزیں دے دے پھر وہ شخص جو ہے جو سپائی ہے یا جو بھی ہے وہ پھر بے خطر آتیشہ نمرود میں کود پڑتا ہے اللہ نے ان کو بلند مکتبہ دیا ہے شہید کا مکتبہ تو بہت بلند ہے تو یہ حمالی فخر کی بات ہے شان کے ساتھ ہو گئے ہیں یہ تو فخر کی بات ہے اس لئے مجھے کل در نہیں ہے ان کی یاد تو بہت ہاتی ہے کیونکہ میں فورٹین یورز کا تھا جب وہ شہید ہوں ہے تو یاد تو آتی ہے وہ تو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے سب کچھ ہمارے ساتھ کرتے ان کی تو یادیں بہت ہوتا تھے اسے تو یہ بہت فخر کی بات ہے کہ وہ آرمی میں تھے میں نے شادی بھی اسی لئے کی تھی اسے کیونکہ میرا خواب تھا کہ مجھے آرمی کا ادارہ ہی مجھے بہت پسندتا شروع سے وہ شہدہ کی فیملیز کو دیکھتی تھی کسی کی مدر کو دیکھ رہی ہے کسی کی بیٹے کو دیکھ رہی ہے میں رونے لگی میں نے کہا کتنا مشکل ہوتا یہ بات جن پہ گزرتی ہمیں اس پتہ ہوتا ہے تو کہنے لگے کہ بے وکوف ہوتا ہوں اسی باتیں کرتے ہیں کمانڈوں کی بیویوں کے تمہیں تو یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تمہیں الحمدللہ کہنا چاہیے تو وہ بھی مجھے یاد ہے وہ سارا جو ڈرین تھا وہ جیسے وہ کوئی نہیں تھا اس میں صرف یہ تھا کہ وہ مجھے مل کے گیا مجھے کس کا گیا وہ فیلم میں شیئرین کر سکتا کسی کے ساتھ وزیراعظم شہباز شیف کا اسلامباد میں پاکستان مونومنٹ شکر پڑیا کا دورہ یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانک کی شہدہ نے جانوں کا نزانہ پیش کر کے ملک دشمن سے بچایا جبکہ بھارت کے ناپاک ازائم خاک میں ملائے قوم شہدہ اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے وزیراعظم شہباز شریف